ہلو فرینڈز کیسے ہو آپ سب اچھا بھرویا ہے سوستوں کے اچھا ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور پوزیٹی فیل کر رہے ہوں گے آپ کو ہمیشہ پوزیٹی فیل کرنا ہے کیونکہ ایک پوزیٹی فیل کرنا ہے کیونکہ ایک پوزیٹی و شوٹ کے لائپ میں سوگ ہوں بھی اچھا کرتا ہے اور آج کے اس試ی میں ہم دیکھیں گے آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگز آپ کے لئے اس پر کیا سوچ رہے کہ آپ فیل کر رہے ہیں آپ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور اینڈ میں آپ کے لئے انجل گائیڈنس بھی دیکھیں گے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے لائک کرنے سے انجلز ایکسچینج ہو جاتے ہیں اگر آپ کو آپ کی پرسنل ریڈنگ کرانی ہے سکرین پر دیکھ نمبر پر ورسا پر میسج کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو دیٹیلز ملی جاگے کال کے سیبوک کرنے گائیڈ کریں میرے ورس کے پارٹنر کی کرنٹ فیلنگ میرے ورس کے لئے کیا ہی ان کے پارٹنر کی کرنٹ فیلنگ سکسس سٹریس نتھنگ نیس پارٹیسپیشن ٹرننگ این ٹرنڈیشنگ لیٹنگ گو بوٹم ہے سورو یس ڈر تو بہت زیادہ ہے دونوں کے اندر آپ دونوں ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے تو بہت ہے ٹھیک ہے لیکن کرنٹ ہے نا جز میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے باتچت نہیں کر رہے ہو اور اگر کر بھی رہے ہو تو جو کی نیگیٹیو کچھ بول رہے ہو ٹھیک ہے کرنٹ ہے نا جز میں پرابلم ایسے ہے کہ آپ کے پرسن آپ کو لیکن کچھ اچھا سوچ نہیں با رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی سوچ رہے لیکن سب کچھ نیگیٹیو جس پرسن کے اندر آپ کو لیکن سٹریس بڑھ رہا ہے ان کا ہیڑیک بڑھ رہا ہے کیا کرے پیار تو بہت کرتے ہیں اس رسطے میں سکسیس بھی چاہتے ہیں لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ اس پر سری ڈیسیجن نہیں لے سکتے ٹھیک ہے چانسز بہت سٹرونگ ہیں اس رسطے میں تھرڈ پارٹی سیچیویشن ہے وہ تھرڈ پارٹی کو لیکن آپ کی بہت ساری شکایت جو آپ کے پرسن اس وقت سال کر ہی نہیں سکتے آپ کی زید ہے جو زید آپ کے پرسن کمپلیٹ نہیں کر سکتے آپ اپنی زید پہ آڑے ہوئے ہو آپ کے پرسن اپنی زید پہ آڑے ہوئے ٹھیک ہے آپ کے پرسن سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے کرنٹ میں پہلے آپ اپنے پرسن کی ہر ایک بات کو آسانی سے سمجھتے تھے ہاں میں ہاں ملانا ان کے ہر ایک بات کو کبھی بھی ان کی بات آپ مطلب منہ نہیں کرتے تھے آپ یہ جو بھی بولیں گے آپ ہاں آئی بولوگے بھلے وہ آپ کے لئے ڈیفیکلٹ ہوگا لیکن پھر بھی آپ ہاں آئی بولوگے لیکن کرنٹ اینجیز میں اگر آپ کے پرسن آپ کو بہت کچھ جیسے کی تھرڈ پارٹی کو لے کر بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے اس رسطے کو لے کر بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ ان کی بات کو آپ سننا ہی نہیں چاہتے ٹھیک ہے آپ کے پرسن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے پھر یہ کیا کرے ملنا تو ہے آپ اس پرسن کی وش فلپلمنٹ ہو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرسن آپ کے علاوہ کسی اور کو لائک نہیں کرتے آپ کا دل کہتا ہے کہ اگر آپ اس پرسن سے معام بھی ہو جاتے ہو نا یہ پرسن کسی اور کو چوز ہی نہیں کرے گا ایسے ہی رہے گا ٹھیک ہے لیکن اس پرسن کی جو فیمیلی ہے صرف اس فیمیلی کی پرابلی میں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرسن آپ سے پیار بہت کرتا ہے لیکن ان کی فیمیلی آپ کی دشمن بنی بیٹی ہے اور اس دشمن کا کیا کرے اب نہ تو یہ آپ کو اپنا پا رہے اور نہ ہی آپ ان کی فیمیلی کو جا کر جیسے کی ہوتا ہے نا فورس پولے آپ کے پرسن کو اپنا بنانا اب یہ بھی نہیں کر پا رہے ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ کاش ہے آپ کے پیار کو سمجھ پاتے لیکن نہیں یہ سمجھتے آپ کے پیار کو ٹھیک ہے میجیشن کا کارڈ آل سائنس ٹیڈی نکل کے آئی ہے اسی وجہ سے آپ کی جو جید ہے آپ نے بھی ڈیوائیم پہ سرینڈر کر دیا ہے اور آپ کے پرسن کو بھی لگتا ہے کہ اگر آپ ایسے ہی جید پکڑ کر بیٹھے تو ان کے پاس بھی اس پر کوئی راستہ نہیں ہے چپ بیٹھنے کے علاوہ آپ کو جو کی ہائی پریسٹس کا کارڈ یہ پرسن جیسے میں نے بلا اس پرسن کو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کے لئے کچھ بھی کر پائے ایون ان کو اگلے ایک دو مہینے تک کچھ بھی ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہے کہ آپ کے لئے کیا کریں ان کا دیل تو بہت کرتا ہے کہ آپ کو اپنا نہ ہے آپ کے بینہ نہیں رہ سکتے آپ ان کی اگر آپ ان کے ساتھ نہیں رہو گے تو اس پرسن کو جو کی نیگیٹیو انرڈیز کے علاوہ تو کچھ ملتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس رسطے میں سکسیس چاہتے ہیں لیکن سکسیس کے لئے جو آپ کے پرسن ایفرس لگانے چاہیے اس حد تک ایفرس لگاتے نہیں ہیں یس تھوڑا بہت لگاتے ہیں لیکن تورنت ہار مان جاتے ہیں کیونکہ ان کی پرابلیم ہی یہی ہے کہ یہاں پہ تھرڈ پارٹی جو رومانٹیک ہے چانسز بہت شراغ گے کہ تھرڈ پارٹی رومانٹیکی ہے اور آپ کے پرسن کی مطلب مطلب انٹینشنز کیسے ہیں یہ تھرڈ پارٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتے یہ تھرڈ پارٹی اور آپ دونوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں جو بات آپ سے حضم نہیں ہوتی آپ ایسے انرڈیز میں جانا ہی نہیں چاہو گے ٹھیک ہے یہی وہ پرسن جو آپ کو پہلے بولتا تھا کہ آپ کے لئے تھرڈ پارٹی کو چھوڑ دے گا اور کرنٹ میں یہ پرسن آپ کو فورس کر رہا ہے کہ تُو تھرڈ پارٹی کو چھوڑنے کے زید مت کر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں تُس سے بہت پیار کرتا ہوں تجھے لفٹ ٹائم تک ساتھ دوں گا تو آپ کو ان کی انرزز نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ نے تو اپنے طرف سے اپنے فیلنگ سی چھپا لی ہے کیونکہ یہ پرسن کو آپ چینج کرنا چاہتے ہو آپ اس پرسن سے تھوڑے ٹائم تک دور چلے جا رہے ہو اور آپ اس پرسن کو اپنا پیار جو کی یاد دیلانا چاہتے ہو آپ ان کو اپنے پیار کی ویالیو فیل کرانا چاہتے ہو آپ کے پرسن جو آپ کی پہلے جو انرززز جو پہلا پیار تھا ویسا ہی پیار آپ اپنے پرسن کی دل میں چاہتے ہو آپ کے لئے جو کی کرنٹ میں نہیں ہے کرنٹ میں ان کی پرابلم ہے کہ ان کو آپ بھی چاہیے ان کو ان کا کریئر بھی پیار آہی ان کو ان کی فیاملی بھی پیار ہے ان کو رومانٹک تھرڈ پارٹی بھی پیار ہے ان کو سب کے اوپر کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس اینرززز سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ پھر یہاں پہ آپ کا کیا فیوچر ہے آپ شاہد ان کو ایسا بول کر بھی دکھاتے ہو اسی وجہ سے آپ کے پرسن کرنٹ میں پریشان ہے کہ آخر یہ کرے تو کرے گیا ٹھیک ہے یہ ایک ایسے پرسن ہے نا صرف پہلے تو اپنے بارے میں سوچیں گے پریکٹیکلی سوچیں گے پھر دنیا کے بارے میں سوچیں گے اور اس کے بعد آپ کے بارے میں سوچیں گے کیا سہی ہے کیا غلط ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ایسے ہی رہا اگر انہوں نے سچ میں ایسے ہی بھگوان بہروں سے چھوڑ دیا لیڈو کر دیا تو وہ ٹیم دور نہیں کہ آپ اس پرسن سے ہمیشہ کلے چلے جاؤ گے ایسا بھی ان کو لگتا ہے ٹھیک ہے گھر کرے got it یس وقت یہ میری یورس سے بات کرنا چاہیں اگر اس وقت کچھ بھی بات کرنا چاہیں میری یورس سے تو کیا بات کرنا چاہیں اس وقت میری ایور سے کیا بات کرنا چاہیں گے وہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سے شادی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن میں نے پھر سے بولا یہ پرسن اس رسطے میں آپ کو رومانٹک تھرڈ پارٹی کے ساتھ ہی بیلنس کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ نہ تو رومانٹک تھرڈ پارٹی کے ساتھ انجسٹس کریں گے اور نہ ہی آپ کے ساتھ انجسٹس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں آپ اور رومانٹک تھرڈ پارٹی کو ان کی نظر میں اگر آپ دونوں کو ٹھیک سے سمال سکتے ہیں بھلے لڑکا ہے لڑکی اگر آپ دونوں کو ٹھیک سے مینج کر سکتے ہیں مطلب آپ ایسے ہی سوچ لوں اگر یہ لڑکی ہے اور ان کا کوئی حزبند ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے حزبند کو ڈیوز دے کے آپ سے شادی کریں تو ان کا ایسے ہی کہ میں میرے حزبند کو ڈیوز نہیں دوں گی لیکن میں تجھے لائف ٹیم تک جیسے کہ خوش رکھوں گی تو آپ کو ان کی انرزیز اچھی نہیں لگتی ہے مطلب آپ کو ایسے رسطے سے گیند آتی ہے اگر آپ لڑکی بھی ہونا پھر بھی یہی انرزیز ہے تو آپ کو یہ رومانٹی تھرڈ پارٹی بلکل بھی نہیں چاہیے اور آپ کے پرسن اس رومانٹی تھرڈ پارٹی کو چھوڑنے کے لئے ریڑی نہیں ہے یہ کرنٹ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات مانو اور تھرڈ پارٹی کے ساتھ مینج کرو تو اسی وجہ سے آپ کو یہ رسطے سے جیسے کی کرنٹ میں گستہ آ رہا ہے بہت زیادہ آپ کے پرسن کا اور تھرڈ پارٹیز کا یہ کہنا چاہتے ہیں کرنٹ میں کہ آپ ان کی بات کو سنو آپ ان کی بات کو مانو اس رسطے میں یہر فیوچر کیا ہو سکتا ہے گڑ کریئے انیورس اس رسطے میں یہر فیوچر کیا ہو سکتا ہے اس رسطے میں یہر فیوچر کیا ہو سکتا ہے یہ پرسن آپ سے بات کریں گے ہنڈر پرسنٹ ریونین ہے اگر آپ اس پرسن سے شادی کرنا چاہتے ہو چانسز بہت سٹرانگی کرنٹ انرزیز میں بھلے آپ ان کو منع کر رہے ہو لیکن future میں آپ ان کی بات مان ہوگے کیونکہ reunion دکھائی دے رہا ہے شادی دکھائی دے رہی near future آپ کا communication بھی ہو رہا ہے اور جو کہ آپ اپنے پرسن کی بات مان گی رہے ہو meeting بھی آپ کے دکھائی دے رہے ہیں تو energies تو بہت positive ہے تو ہم دیکھتے ایسی energies میں آپ کے لئے angel guidance کیا ہے ایسی energies میں یہ جو بھی energies آئی ہے ایسی energies میں یہ جو بھی energies آئی ہے ایسی energies میں میری universe کے لئے angel guidance کیا ہے ایسی energies میں میری universe کے لئے angel guidance کیا ہے angel guidance یہ آپ کو جیسے کی میں نے بولا ہے angels آپ کو current میں کہہ رہے ہیں آپ اس پرسن سے پیار بہت کرتے ہیں آپ کو اچھے سے پتا ہے تو اگر یہ پرسن آپ کے لئے ایک پرس لگا رہے ہیں اگر آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو جو کی queen of swords کی energies مطلب کی غصہ لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس وقت ایک caring person بننا ہے آپ جیسے پہلے اس پرسن کی بہت کیار کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے بہت understanding تھے تو آپ کو اس پرسن کو ویسے ہی سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو ان کو پیار دکھانے کی ضرورت ہے نہ کی سوڑ سے لڑائی جھگڑا کرنے کی اگر یہ current میں آپ کی باتیں ماننے کو منا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا behavior change کرو تو یہ پرسن آپ کو لے کر کچھ اچھا سوچ پائے ٹھیک ہے آپ کے گستے کی وجہ سے ان کا بھی گستہ ہی بڑھتا ہے تو یہ مد کرو تو یہ سیئے ہی ریڈنگ اگر ریڈنگ رجل نوٹ یہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو آپ کی پرسنل ریڈنگ کرانے ہیں سکرین پہ دیکھنے نمبر پورٹس پہ میسج کر سکتے ہو وہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز مل جاگی کال کے سی بھوک کرنے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکش وڈیو میں تب تک کے لئے باب بائی